اسلام علیکم ناظرین الجزیرہ نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ساچیترانہ تقریب میں کمانڈینٹ چیترال سکاؤٹس کرنل سمی مہمانیں خصوصی تھے ان کے ہمارا ڈپٹی کمیشنر محمد علی خان اور ڈیسٹیک پولیس آفیسر اکرام اللہ خان بھی موجود تھے شہدہ کی یادکار پر کرنل سمی ڈی سی چیترال اور ٹی پیو نے پھول بھی چڑھائے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگی کرنل سمی اور دیگر مہمانوں نے شہدہ کی یادکار پر کمانڈر گیارہ کور بیجاور اور چیف آف آرمی سٹاف کی چانب سے بھی پھول چڑھائے چیترال سکاؤٹس کے افسران اور جوانوں نے بھی شہدہ کے مزار کو اسلامی پیش کی جبکہ سکول کے طلبہ بھی اس تقریب میں شریک تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کرنل سمی نے کہا کہ اس تقریب کا مقصد ان شہیدوں کو خراجے قیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے دھرتی ماہ کی خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کیا انہوں نے کہا کہ چند پہلے پاکستان میں جو ناخوشگوار واقع بیجائے اس سے کئی شہدہ کے اہل خانہ کی دیل آزاری ہوئی انہوں نے کہا کہ نو مئی کو یوم سیاہ کے طور پر منائنا چاہیے ان واقعات سے نہ صرف مالی نقصان ہوا بلکہ جو شہدہ کے اہل خانہ ہیں ان کی بھی دیل آزاری ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ملک دشمن اناثر کے کردار ادا کرتے ہوئے قومی املاک کو نقصان پہنچایا ان کو چن چن کر ایک ایک پکڑ کر ان کو سزا ضرور ملے گی انہوں نے کہا کہ قومی املاک کو نقصان پہنچانا یا شہدہ کی تصاویر کی بے حرمتی کرنے سے ملک دشمن اناثر کو فائدہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ فیفت جرنیشن وار فیر یعنی سوشل میڈیا یا غلط خبروں کے اوپر اپنے اندر تجزیہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کریں اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کا اپنے اندر جورت پیدا کریں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے اس موقع پر پاکستان زندہ بعد کے فلق شگاف نعرے بھی لگائے گئے اس کے بعد کرنل سمی نے غیر عسمی بات چیت میں افسران جوانوں اور طلبہ پر سور دیا کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالی کو راضی کریں اور اس کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں ہمیں چاہیے کہ اپنا کام نہائیت ایمانداری سے کریں اور طلبہ کو چاہیے کہ دل لگا کر پڑھیں اور بڑے ہو کر ملک و قوم کا قدمت کریں تقریب دعایہ کلمات کے ساتھ اقترام فزیر ہوئی اب تک کے لیے بس اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیرز کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.alchaziranews.tv مزید خبروں اور اپ ڈیرز کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بیل چینج یور لائف